اور ہمارا لو سی کے اوپر کئی دفعہ جنگیں ہوئی ہیں یا بڑا 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 وائلیشنس بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں تو چائنہ نے تو نہیں آکے ہماری حمایت میں ہندوستان پر حملہ کر دی مگر یہ یاد رکھیں چین کسی اور کی لڑائی نہیں لڑتا چین صرف اپنے لیے لڑتا ہے کیا فرانس سے وہ رفائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف ہندوستان نے ایک ڈیلیبرٹلی کانشیسلی ایک چوئیس کیا ہے وہ چائنہ کا فیکٹر آ کے کمپلیکیٹ کر دیا ہے ان کے لیے مگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں نہیں تو گلگٹ بلتستان اور ادھر سے اٹیک لازمی تھا انہوں نے سگنل بھی کر دیا تھا انہوں نے کہہ بھی دیا تھا اور ان کے میپس پہ انکلوڈ بھی کر دیا تھا اور اب ویڈر رپورٹس گلگٹ بلتستان کے انڈیان ریڈیو انانس کرتا ہے تو یہ آپ نہ سمجھے کہ ادھر کچھ امان آنے والی ہے موجود ہے وہی goofy میرا سوال پھر وہی ہے کہ کچھ کرنے کی position میں ہوں گے ہم جائیں گے اور اگر نہیں جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہہ اس کی کیا کوہ امریکن پریشر ہے میرے خیال میں کہ ہم جا کے جنگ شروع کر دینا اندوستان کے ساتھ لڈاکھ میں اس لیے کہ چینیوں کا اور انڈیا کا کچھ ادھر یہ ہے یا ہم سیاچن کو پھر کیپچر کرنے کے لیے اس وقت میرے خیال میں یہ ہمارے پلانز میں نہیں ہے مگر دو تین چیزیں تو بالکل میرے خیال میں we have to do تو ہم جو ہیں ہمیں ویپنز اور فرنکلی ویپنز اور ملیٹری اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے اس یہ کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کا فوج تو چار گناہ ہے اس کا ائر فوس چھ گناہ ہے اور اس کی نیوی آٹھ گناہ ہے پاکستان سے تو ہم لوگوں جو ہیں we are taking on a huge enemy اور چین جو ہے ہاں وہ مدد کرے گا مگر یہ یاد رکھیں چین کسی اور کی لڑائی نہیں لڑتا چین صرف اپنے لیے لڑتا ہے اگر ہو سکے تو ہم لوگوں کو جا کے ایک arrangement کرنا چاہیے ہوگا چائنا کے ساتھ ایک good defense arrangement دیکھئے سیٹو تو ہم نے sign کیا تھا سینٹو تو ہم نے sign کیا تھا اور throughout the cold war ہم ایک امریکن کے ally رہیں ہم کیوں رہیں نہیں کہ امریکن ہمیں ہمیں فکر تو کومینزم سا نہیں تھا ہمارا تو فکر ہندوستان کا تھا اور جب وقت آیا ہندوستان کیا جب جنگ ہوا تو امریکن ہوں تھے ہمیں sanction کر دیا ہم لوگوں کو انہوں نے یہ روک دیا پھر بھی ان سے assistance کافی ملا اور ہمارا military capability باقاعدہ انہانس ہوا as a result of american assistance ادھر بھی اگر ہمارے ساتھ اچھے دوست ہیں اور ہے چائنا میرے خیال میں we should try and go in for a mutual defense agreement انڈیا نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش جنگ کے پہلے انڈو سوویٹ ٹریٹی سائن کیا تھا اور اس ٹریٹی کا کیا نتیجہ تھا کہ چائنا نیوٹرلائز ہو گیا روس نے بریزنیب نے کہا اگر چین تمہار انگلی اٹھاؤ گئے ہندوستان کے خلاف تو ہم ان کے ساتھ آکے لڑیں گے تمہارے خلاف اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی arrangement ہو جائے چین کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوگی اس لیے امریکہ تو ہمارا خلاف ہو گیا ہے اور امریکہ انڈیا کا تو strategic ally بن گیا ہے ان کی agreement ہو گئی ہے strategic alliance تو ہم جو ہیں the only country we have is China ہاں ترکی مگر ترکی کا کچھ اور problems ہیں اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں anybody else کہنے ہیں کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑی اور غیر ارادی طور کی اوپر کوئی جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑی غیر ارادی جنگ ہو تو پاکستان اس حوالے سے غیر جنمدار رہے گا دیکھئے پاکستان بداتے خود تو اس جانگ میں نہیں گسے گا ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جیسے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے شایچین کا مسئلہ ہے اور سرکریک کا مسئلہ ہے یہ سرحدی مسائل ہیں ان کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے اب جنگ کا جہاں تک تعلق ہے اگر چائنہ کی چائنہ کے بارڈرز پہ جنگ ہوتی ہے تو ہم چائنہ کی حمایت میں تو قطن جنگ میں نہیں جائیں گی اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے اور ہمارا ایلو سی کے اوپر کئی دفعہ جنگیں ہوئی ہیں یا بڑا 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 وائلیشنس بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں تو چائنہ نے تو نہیں آکے ہماری حمایت میں ہندوستان پر حملہ کر دی چائنہ کیا تو اپنے جب کوئی ایشو آیا تو انہوں نے کیا ہے اسی طرح پاکستان تیار رہے گا پوری طرح اس نکتہ نگاہ سے کہ اگر چائنہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے کوئی سپل آور ہماری طرف آتا ہے جو ہو سکتا ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم چائنہ کے ساتھ ملک کے اوپر حملہ کر دیں گے وہ نہیں ٹھیک صحیح جن سب جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے جس طریقے سے اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی ہے یا مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یقینی طور کی اوپر پاکستان ایک بہترین دوست ہونے کے ناتے چین کی طرف دیکھتے ہیں اور شاید ممکن ہے کہ پاکستان کے جو دفاعی صورتحال ہے یا ہماری جو معاشی صورتحال ہے ہمیں چین جیسے ملک کی سپورٹ اور ان کی مدد کی بھی ضرورت ہو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو کیا چین جو ہے اس کو خود سنبھال لے گا اور اسے واقعی پاکستان کے بلکل مدد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی چین کو ضرورت ہے پاکستان کی مدد کی چاہیے ان دونوں ملکوں کی کہ سرد موسم آنے سے پہلے پہلے یہ کچھ اپنے حالات سوار لے کوئی بات چاہیے کے ذریعے کوئی معاملہ فہمی کر لیں کوئی ایسا معاملہ چاہیے کر لیں کہ صورتحال زیادہ بگڑے اور ان کو سردیوں میں وہاں پہ اپنی فوج نہ رکھنے پڑے موڈی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے آپ موڈی کے حرکتیں دیکھیں کیا وہ چھ بلین ڈالر کے لیے ایس فو ہنڈرڈ سسٹم نہیں لیا ہے کیا تین بلین ڈالر کے لیے ہیلیکاپٹرز اور سرفیس تو سرفیس مسائل نہیں لیا ہے کیا فرانس سے وہ رفائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم چین اگر امریکہ ان کو چین کے لڑنے کے لیے ہتیار دے رہے ہیں یہ اس کے ہتیار ہمارے خلاف ہوں گے ایک انڈین سفیر نے مجھے کہا انفارملی مجھے کہا کہنے لگا جس دن تمہارے نیوکلئے ویپنز ختم ہوتے ہیں پانچ اور بنگلہ دیش بنیں گے دیکھئے ان کا مقصد خاص طور موڈی کا اس کا مقصد is clear it is stated پاکستان کہاں ہے خطے میں اس سوپر پاور کے سامنے اور کیا بھارت ہی وہ قریبی اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ سٹیٹس حاصل کر لے گا پھر بات سمجھ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس کے جگری دوست ہیں ان کا اس کو کیا اڈوائیس ہے نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے اس کو بار بار وہ کرو ان کے ساتھ جو میں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور کوئی تمہیں چھوے گا نہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا دیکھ نہیں رہی ہو کہ عرب بھی لپک لپک کے آرے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عرب مسلمان تو آپ کیوں فکر مند ہیں اور امریکہ will look after the UN ایک ویٹو اور it's all over in the UN UN ایک debating society ہے ہماری پلاننگ ہماری سٹریٹیجی ہم کدر کھڑے ہیں دیکھے آپ ایک دفعے جب آپ کو پتھا چلا آپ کے دوست کدر ہیں اور دشمن کدر ہیں اس کے بعد مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ دشمن کو دوست سمجھتے ہیں you're in a problem پاکیتان کے کچھ راجنیتا تتھا کچھ پترکار ایسے ہیں جو چین کے بل پر ٹی بی پر سمچار مدھوموں میں آ کر یا بیان دینا شروع کر دیئے تھے کہ بھارت اور پاکیتان کی بیچ جد ہو کر رہے گا اور یا جد پاکیتان چین کے مدد سے جیت لے گا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان لوگوں کے دوارہ گلتی کی گئی تھی جب 1965 میں بھارت سے جد کر کے ہار کا سمنا کرنا پڑا تھا درسل یا جد 1962 میں کرنا چاہیے تھا جب چین نے بھارت پر آکرمڑ کیا تھا اب وہی خواب اب کی بار دیکھ رہے ہیں کہ اگر چین بھارت سے جد لڑتا ہے تو پاکیتان کے لیے بھی ایک موقع ہے اسی بیانباجی کے دیکھتے ہوئے چین نے ایسا بکتب بھی دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بھارت سے اپنے ماملے کو سلجھانے میں لگا ہے خواب دیکھنے میں کھالی پلاو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکیتانی نیتا اور پاکیتانی پترکار اس میں مہارت حاصل کیوں ہوئے ہیں ہمارا دیش سکچم ہے اور سبل ہے اور اپنی سماؤں کو رکھا کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہی